جامعہ موین السنہ جنیار ڈینگلا پنچ میں آج علماء کرام کی ایک مشاورت منقض ہوئی جس میں 18 اور 19 میئی کو منقض ہونے والی محبت رسول کانفرنس کے انتظامات کو ختم شکل دی گئی جامعہ موین السنہ ڈینگلا پنچ میں 18 اور 19 میئی سن دوہزار چوبیس عیسوی بھروز ہفتہ اور اعتوار کو ایک عظیم الشان محبت رسول کانفرنس منقض کی جا رہی ہے جس میں جمہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ملکی سطح کی عظیم علمی اور روحانی شخصیات کو مدخ کیا گیا ہے جو اس دو روزہ عظیم الشان کانفرنس میں محبت رسول کے مختلف گوشو پر مدلل بیانات فرمائیں گی مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی کی قیادت میں کانفرنس انتظامیہ کی جانب سے شرکہ کانفرنس کے لیے حسب سابق لنگر رسول کا مکمل انتظام رہے گا لہٰذا آپ سبھی سے پرخلوص گزارش ہے کہ اٹھارہ اور انیس میس سن دوہزار چوبیس عیسوی باروز ہفتہ اور اعتوار کو سرزمین دینگلا میں جامعہ موین السنہ دینگلا میں منقید ہونے والی دو روزہ محبت رسول کانفرنس میں شرکت فرما کر سواب دارین حاصل کریں اور جانکاری کے لیے دیکھئے منتظمین کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس کے یہ اکتباسات نحمدہو و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم الحمدللہ علی نامہی و احسانہی آج ہم علماء کرام کے بیچ میں حضرت علماء مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب کے زیرے قیادت و سعادت جلنے والے جنگلا کی سرزمین پر خوبصورت ادارے جامعہ موہینی سننہ کے اندر موجود ہیں الحمدللہ اس سٹیج سے آج ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت مزدہ جانفضہ خوشخبری سنانے جا رہے ہیں اور اسی غرض سے ہم یہاں آزر آئے کہ الحمدللہ جیسے کہ حسب سابق ہم کانفرنس کا ارادہ کیے ہیں آج سے دو سال پہلے دوزار بائیس میں بھی یہاں محبت رسول کانفرنس کے نام سے بہت ہی خوبصورت اور کامیاب ترین کانفرنس جنگلا کی سرزمین پر جامعہ موہینی سننہ کی زیر سایہ مناقب کی گئی تھی ایک سال کے وقفے کے بعد ام سال الحمدللہ پھر جامعہ موہینی سننہ کی زیر سایہ حضرت اللہ مولانا بشارت پسین سکافی صاحب کی زیر قیادت و سعادت یہاں پر دنگلا میں محبت رسول کانفرنس اٹھارہ انیس مئی کو منقب کی جا رہی ہے اس عظیم موقع پر ہم آپ کو یہ یاد دلاتے جائیں کہ اس میں بہت مائناز ہندوستان کے مشہور و معروف علماء ملت قطبہ حضرات تشریف فرما ہوں گے جن میں سر فریس نبیرہ اعالی حضرت حضرت اللہ مولانا تسلیم رضا خان صاحب بریلی شریف سے حضرت اللہ مولانا ارسلان رضا خان صاحب بریلی شریف سے حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر شہر یار خان صاحب بہار سے حضرت اللہ مولانا عبد الرشید دعوودی صاحب حضرت مولانا غلام رسول حامی صاحب اور ان کے علاوہ مقامی علماء کرام کثیر تعداد میں تمامی علماء کرام جلہ پونچ و راجوری بلکہ جمعو کشمیر سے کانفرنس میں انشاءاللہ عزیز شریف ہونے جا رہے ہیں اور اس میں مدہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہداب و پیکر نام سے جو جوڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی میں بہت مشہور ہے وہ انشاءاللہ شاملے کانفرنس ہو رہے ہیں اس عظیم کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس میں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ شیخ العدیس حضرت اللہ محمد صابق شیخ العدیس حضرت اللہ محمد مولانا المرحوم سجد محمد عارف صاحب نوراللہ حمر کا دہو کے صاحبزادے بڑے صاحبزادے حضرت محمد میاں صاحب فاضلِ بغداد وہ بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں ان تمام خطباء علماء اور ان تمام مدہانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر وہ باتیں جو کالاللہ اور کالالرسول ہوں گی سننے اور سمات کرنے کے لیے بڑے زوک و شوک کے ساتھ والہانہ انداز میں انشاءاللہ اللہ العزیز آپ تمامی حضرات نے اٹھارہ انیس مئی کو بروزے ہفتہ و اعتبار لنگلہ کی سردوین پر ایک بار پھر تشریف لانا ہے اور اس کانفرنس کو کامیاب کرنے میں دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے آپ نے پوری شمولیت کرنی ہے اور اس موقع پر ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ یہ کانفرنسیں ہی اور یہ دینی اجلاسی ایسا ذریعہ ہیں دین مطین اور مصرق اہل سنت و عجمات کی اشارت و ترویج کا کہ ان کے بغیر یہ سلسلہ کما حق و ہو عوام تک پہنچانا ممکن نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ حضرت اللہ مولانا محمد اقبال مدنی صاحب حافظ ماشوک حسین اشرفی صاحب اور دیگر علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی موجودگی میں میں آپ تمام ہی اہلیان جمعہ کشمیر سے گزارش کرتا ہوں خاص کر ذلا پنچ کے تمام باشندگان آپ نے تمام دنیاوی اور تمام قسم کی ذاتی مصرفیات کو ترک فرما کر اٹھارہ انیس مئی دو ہزار چوبیس کو بلوزے ہفتہ و اعتوار سرزمین دنگلا میں تفریق فرما ہوں اور محبت رسول کانفرنس کو کامیاب فرمائے اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں کہ رب علم جزل ہم سب کا تمام آج تک منعقد کی گئی اور شامل ہوئی کانفرنسوں کو قبول فرمائے اور آئندہ کے لئے جو ہم اراضے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صاحب علالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المقدس کے صدقے میں اور شہداء بدر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والی محبت رسول کانفرنس میں کامیاب فرمائے اور تمام حضرات کو اس میں جو کوئی شو کے ساتھ شمولیت کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين رحیم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانسی والبشر وعلا آلکہ وآصحاب یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم جیسا کہ آپ نے آج جامعہ معین السنہ میں منعقضہ اس پریس کانفرنس میں استاذ الاساتھ حضرت علامہ مفتی محمد صحف اللہ خان صابری مدد اللہ علی کی زبان مبارک سے بزابطہ طور پر اٹھارہ انیس مئی دوہزار چوبیس باروز سنیچر اور اتوار کو جامعہ معین السنہ ڈنگلا جنیار پنچ کے اندر منعقض ہونے والی آل جمعہ و کشمید دو روزہ محبت رسول کانفرس کے تعلق سے بزابطہ طور پر اعلان سماعت فرمایا میں حضرت مفتی صحف اللہ صاحب کی بلا اور ان کے ساتھ جتنے ہمارے علماء اکرام یہاں تشریف لائے ہیں حضرت مولانا اقبال مدنی صاحب حضرت مولانا حفظ ماشوک شرفی صاحب حضرت مولانا جعوید رزوی صاحب مولانا مشتاق صاحب مولانا عرفان صاحب مولانا یوسف صاحب حافظ محمد عظم صاحب مولانا غلام رسول ناتق صاحب ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ تشریف لائے اور آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو محبت رسول کانفرنس کا بزابطہ طور پر اعلان ہونا تھا وہ اعلان حضرت مفتی صاحب کی معیت میں یہاں پہ انجام پذیر ہوا میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اکیس بائیس مئی دوہزار بائیس میں ہم نے یہاں دو روزہ محبت رسول کانفرنس کی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک سال وقفے کے بعد اس کانفرنس کو دوبارہ ہر سال کیا جائے گا ایک سال چھوڑ کر کے دوہزار تئیس میں یہ کانفرنس نہیں ہوئی اور اس مرتبہ عوام کی ڈیمانڈ اور عوام اور پبلک کے مطالبے کے مطابق بہت سارے لوگوں نے ہمیں فون کر کے میسج کر کے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ محبت رسول کانفرنس ایک مرتبہ پھر کی جائے تو الحمد اللہ علماء اور عوام اور مشایخ کے مشورے سے اٹھارہ اور انیس مئی یعنی اس مرتبہ جو ہمارے ملک ہندوستان کا بہت سب سے بڑا لوگ سبہ کا الیکشن ہے وہ ہمارے اس علاقے میں سات مئی کو اختتام پذیر ہو جائے گا اس کے بعد اٹھارہ اور انیس مئی کو یہ کانفرنس دو روزہ یہاں پر عظیم شان پیمانے پر منقید ہوگی جس میں آپ نے سمات کیا کہ جمہ کشمیر کے مشہور و معروف علماء اکرام کے علاوہ مرکز اعلی سنت برلی شریف سے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل برلوی وارث علوم اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد ارسلان رضا خان صاحب جو آلہ حضرت کے خاندان سے ہیں اور بہت بڑی عالم اسلام کے ابقری علمی شخصیت ہیں وہ تشریف لارہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مقدسہ سے خاندان سرکار مخدوم سمنہ رحمت اللہ علی سے حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید جامی اشرف اشرفی جلانی کچھوچفی وہ تشریف لارہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی سید محمد عارف رضوی رحمت اللہ تعالی کے فرزند ارجمن حضرت علامہ سید محمد مین صاحب تشریف لارہے ہیں اور ان کے لارہے ہیں اور ہمارے جمہ کشمیر کے عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن خطیب اعلی سنت وائز خوش الہان قائد اعلی سنت حضرت علامہ عبد الرشید دعوودی صاحب کشمیر سے تشریف لارہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے امیر اعلی حضرت علامہ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب کشمیر سے تشریف لارہے ہیں یہ مقتدر علماء مشایخ اعلی سنت اس عظیم شان دو روزہ محبت رسول کانفرنس میں تشریف لائیں جو قوم و ملت سے خطاب بھی فرمائیں دعائیں بھی کریں گے اور حضور کا ذکر خیر بھی یہاں پہ ہوگا میں تمام عوام پنچ سے بالخصوص اور عوام جمہ کشمیر سے بالعموم اپیل کرتا ہوں کہ حسب سابق پہلے کی طرح اس سال بھی 18 اور 19 مئی کو باروز سنیچر وار اور اتوار اپنی تمام تر مصرفیات کو چھوڑ کر اپنے نبی کے نام پر اس محبت رسول کو انفس میں تشریف لا کر محبت رسول سے اپنے دنوں کو روشن کریں اور سرکار کے عشق کے جام علماء کے زبانی سماعت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز پچھلی مرتبہ کی طرح اس سال بھی اس محبت رسول کو انفس میں تمام عوام کے لیے لنگر رسول پاک کا خصوصی انتظام کیا جائے گا تمام عزرات کے لیے معقول رہنے سینئر اور کھانے پینے کا انتظام ہوگا عوام پنچ سے میری گزارش ہے کہ عمرت ہوئے سلاب کی طرح 18 اور 19 مئی کو جامعہ محبت رسول کانفرنس میں شرکت فرما کر سواب دارین حاصل کریں شکریہ اسلام علیکم